موسیقی ریالمی اور ایڈمی کی طرح پاکستان میں ٹیکنو بھی کافی ایکٹیو ہو چکی ہے اور نئے سمارٹ فون سے انٹوڈیس کروانے میں دیر نہیں کر رہی کچھ دن پہلے ایک انٹری لیول سمارٹ فون سپارک 4 کے نام سے مارکیٹ میں اتارا اور اب یہ افتوگرافی فوکسڈ کیمون سیریز میں نئی ریوائس نکال دی وہ باتہ لگا کہ یہ کمپنی زیادہ تر بجٹ اور لور میڈ رینج مارکٹ کو فوکس کرتی ہے لیکن فیچر وائز اپر میڈ رینج سے ٹگر لیتی رہتی ہے اور خاص کر اس فون میں جس کا نام کیمون ٹویلو اے ہے اپر میڈ رینج نہیں بلکہ ہائی انڈ فلیکشپ کا فیچر بھی ڈال دیا ہے اس میں تو پنچ ہرڈ ڈسپلی جو کہ سامسنگ اور واوے کے ہائی انڈ ڈوائسز میں ہی آیا ہے ٹیکنو آپ کو وہی فیچر 20,000 روپے میں دے رہی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ 20,000 روپے میں ہمیں اور کیا ملنے والا ہے لیکن اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ بعد میں آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ چلتی جان سکیں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج لائک کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پر ریکارڈنگ کے لیے میں ایک فون ڈیوز کر رہا ہوں تو کوالٹی اور فوکس میں اگر کچھ پروپلم ہوتی ہے تو نارات مت ہوئے گا یہ وہی 13 منٹس کی ورانٹی ہے جو نارملی 12 منٹس کی ہوتی ہے ٹیکنو ایک منٹس زیادہ دیتی ہے کچھ کسٹمرز کے لیے یہ بھی بائنگ فیکٹر ہو سکتا ہے یہ فون بلو یا پرپل کلر میں ملے گا آپ کو اور شکر ہے ہمارے پاس یہاں بلو ویریانٹ ہے یہاں کچھ فیچرز دیئے گئے ہیں جو ہم ساتھ ساتھ ڈسکرس کرتے رہیں گے لیکن کچھ امپورنٹ فیچرز میں اوکٹاکر پروسیسر ہے 4GB ریم اور 400GB سٹوریج ہے 16 میکا پکزل ٹریپل ریئر کیمرہ ہے فنگرپنٹ سینسر اور فیس انلوک کی سپورٹ بھی موجود ہے یہ ہے وہ پنچھ ہول جسے ٹیکنو نے ڈاٹ انٹ ڈسپلی کا نام دیا ہے لیکن ہم پنچھ ہول ڈسپلی ہی استعمال کریں گے باقی اور اس بوکس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ رہی ڈیوائس مجھے یاد نہیں پڑتا ٹیکنو نے کب فون کو ریپ کرنا بند کر دیا یا شاید شروع سے ہی ایسے تھا یہ ہے فرنٹ کیمرہ جو کہ ڈسپلی میں ہول کے تھوڑ دیکھا جا سکتا ہے فیکٹری پلائٹ سکرین پروٹیکٹر تھوڑا مزا خراب کر رہا ہے لیکن میں ابھی یہ نہیں توڑ ہوں گا البتہ بیک سائیڈ سے ٹرانسپرینٹ فیلم اتارنی پڑے گی اور یہ بیک سائیڈ ابھی بھی پلاسٹک کی ہی ہے لیکن سپارک فور سے کافی بہتر ہے گلاسی فینش دیکھنے میں تو کافی اچھی ہے لیکن فنگر پرنس چاند چھوڑنے والے نہیں گریڈین کلر میں لائننگ پیٹرن بھی کافی اچھا لگ رہا ہے بیک پر ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ ہے جس میں سولہ میکا پیسل کیمرہ کے ساتھ 26mm ایکیویلنٹ فور f1.8 ریپرچر لینز ہے الٹرا وائر انگل لینز کے ساتھ پانچ میگا پیسل کا کیمرہ ہے جو وان ٹونٹی ڈگری انگل آف فیو کے ساتھ ساتھ دو سینٹی میرے تک میکرو شورٹس بھی لے سکتا ہے اور دو میگا پیسل کا ٹیپ سینسر پورٹر شورٹس کے لیے بھی ہے یہاں کوائرہ لیلی فلیش بھی دیا گیا ہے جو کافی زیادہ لومیننز پروائیڈ کر سکتا ہے لو لائٹ شورٹس کے لیے فنگرپنٹ سینسر بھی بیک پر دیا گیا ہے پاور بڈن اور وولیم روکر as usual رائٹ سائٹ پر دیا گئے ہیں بارم پر یہاں سپیکر گرل ہے مایکرو یویس بی پورٹ ہے موت پیس اور 3.5 ایمیم آڈیو جیک ہے ٹاپ سائٹ پر کچھ نہیں ہے اور لیفٹ سائٹ پر سیم سلوٹ ہے فون کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور بوکس میں دیکھ لیتے ہیں اور کیا ہے ایک بار پھر 13 منٹس ورنٹی کی یاد دھیانی پیپر ورک بھی ہے اور یہ کیا ہے اوکے سیفر انفرمیشن بھی ہے اگر آپ پڑھنا چاہے تو like always سیلیکن کور بھی ہے اس پر بھی سیریز کا نام پرنٹیڈ ہے کیم آن جیسے ہم نے سپارک فور کے ساتھ دیکھا تھا اور یہ رہی آپ سب کی فیوریٹ مائکرو یوس بی کیبل اس لئے اب تو مائکرو یوس بی کیبل دیکھیں ہنسی ہی آتی ہے سوری بودھ دیت چارجر دیکھنے تو چارزار ملی ایم پاور بیٹری کے ساتھ دس ور کا چارجر ہے چلو پھر بھی بہتر ہے سپارک فور کے ساتھ تو صرف چھ ور کا چارجر تھا سیمے جیک پین بھی موجود ہیں اور یہاں پر ایر فونس بھی دیئے گئے ہیں جو آج کل اس پرائس رینج میں شاید ہی کوئی برینڈ دے رہا ہو ان سب چیزوں کو جلدی سے سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ گئی تیرہ مہینے کی ورانٹی واپس اندر اور یہ ہو گیا تھا بہت بند چلو ابھی جا اور یہ سیم ایجیک پین میں نے خود سے باہر چھوڑ دی تاکہ سیم سلوٹس بھی چیک کر سکیں یہ ہے جی تھری سلوٹ ٹری جس میں آپ دو سیم کارڈز اور ایک مایکرو ایسڈی کارڈ تینوں ایک ساتھ چیز کر سکتے ہیں جو کہ ایک اچھا فیچر ہے اور ہائیبر سلوٹس سے تو کافی بہتر ہے فون تو سٹارٹ ہو چکا ہے کافی دیر سے اسے یوز کرنے سے پہلے سیٹ اپ بھی کرنا پڑے گا اچھا اب آپ یہ فرنٹ کے امراہ سانی سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ڈسپلی کے بلکل بیچ ہوں بیچ ہے اور بارم چین ابھی بھی برقرار ہے فیس لوگ سیٹ کر لیتے ہیں اور فنگر پرنٹس ریجسٹریشن بھی ہو جائے یہ ہے جی ہوم سکرین ہائی اوائیس کے نام سے یوزر انٹروفیس ہے جو کہ انڈرویڈ نائن پائی پر چل رہا ہے اور ڈیفالٹ والپیپر کچھ ہی طرح سے بنایا گیا ہے کہ کارنرڈ فرنٹ کیمرہ کیموفلوج کر سکے نظر تو خیر پھر بھی آسانی سے آ سکتا ہے لیکن صرف اس وقت جب آپ بقاعدہ اس کیمرہ کو دیکھیں ایک بار انٹرنل کنفیگریشن بھی دیکھ لیتے ہو وہی 4GB RAM 64GB سٹوریج 8MP فرنٹ کیمرہ 16MP ریئر کیمرہ 720p ڈسپیئر ایسولیشن اوکٹاکر پروسیسر کیمرہ دیکھ لیں تو ایک شورٹ نارمل موڈ میں لے لیتے ہیں اور ایک شورٹ باکے موڈ میں بھی لے لیتے ہیں اوکے یہ انٹرفیس اپیٹر سلیڈر نہیں دیتا ہمم not bad اس پرائس رنج میں بھی اب بہتر سمیلیشن پہلے سے بہتر ہو رہی ہے انٹرسٹنگ فرنٹ کیمرہ دیکھنے تو not bad اس سیشن کو میں جلدی wind up کر رہا ہوں اس امپریشن کے ساتھ کہ یہ فون دیکھنے میں تو کچھ اٹریکٹیو ہے پرفارمنس اور کیمرہ ڈیٹیلز ہم لیتے ریویو میں کور کریں گے تو بس پھر جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کی نوٹفیکشن اس ٹائم پر ملتی رہیں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج لائک کر سکتے ہیں باقی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ